کہیں کام دھندہ ہے نہیں بس ان کے جھنڈے اٹھوالو باقی اور کچھ کام کروانا نہیں ہے دھرم سے پہلے ایک اور دھرم ہے جس کے لیے ہم نے محنت کی تھی دیس دھرم تب دیس ہی نہیں رہے گا تو دھرم کیا کرے گا دیس ہی نہیں رہے گا تو دھرم کیا کرے گا ہمارا آرمی میں ہوا تھا سو پرسنٹ ہوا تھا بس ہمیں روکا گیا کسی ساجس کی در پردان مانتری دس قدم نہیں چل سکتے کہ کیسے چلنا ہوتا آرمی کے اندر میں یہ سرکار کی ناکامیاں بھی ہے بولا تھا دو کرو روز کر دیں گے ایسی نوبات آگئی ہے کہ جہاں ہی کچھ چل رہا ہے وہاں پہ ہماری لڑکوں کو بھیجنے کے نوبات آگئی ہے اب سہاں نہیں جا رہا اتنا ہو گیا ہے حد ہو گیا ہے سرکار کے سامنے ہاتھ پر جوڑ دے سر پٹک کے ہم مر چکے ہیں ہم سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے اس سے پہلے سرکار ہماری بانک کو مہنگ لے نمشکار میں نورجا اور آپ دیکھ رہے ہیں جانت آغازیسوں سے موجود ہوں دلی کے چندر منتر پہ اور یہاں پہ آپ یووہ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ بھیر لگی ہوئی ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور آپ کو دکھائیں کہ چمپارن سکتا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی دیں کہ اس طریقے سے جو اگنی ویر یوجنا کے تحت جن لوگوں کا آرمی میں نہیں ہو پایا تھا اسی کو لے کے یہاں پہ پھر سے ایک بار یہ لوگ اکترت ہوئے ہیں پھر سے ایک بار اندولن کر رہا ہے اس بار کافی بڑے سرپر ان کا اندولن ہو رہا ہے تو اپنے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں انہیں سے شروعات کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے آپ یہاں پہ اکترت میں کیا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے الیکسن کا ٹائم ہے اور الیکسن کے دیکھتے ہی یہ سارا جوہا جو ہے یہاں پہ آیا ہے کسی جوہا کے پاس تنا ٹائم تو ہے نہیں کہ یہاں بیکار میں آئے گا بس الیکسن کو دیکھتے ہی یہ سب بچے آئے ہیں باکہ ہم نے پہلے بھی آپ کے چینل کے ماتنے ہم سے بات پہنچا ہی تھی کہ جو ڈیڑھ لاک جوہا جو ہے ان کا آرمی کا ایکزام انہوں نے اور ائر فورس کی جوئننگ وہ انہوں نے کینسل کر دی تھی لیکن بات یہ ہے انہوں نے ہمیں تین سال تک ڈاڑک میں رکھا تھا نہ ہی انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کا یہ چیزیں پوری کیوں نہیں ہوئی نہ انہوں نے ہمیں کینسل کے لیے کوئی بتایا تھا ہمارا جو ایک کام تھا آئے ڈی آئی کے تحت ہم نے آئے ڈی آئی سے بھی انہوں سے پوچھا تھا اگر ان سٹوڈیانٹس کو یہ آئی ڈی آئی میں بتایا کہ we consider about new scheme تو ساید ہمارے گھر والے لون ایک طریقے سے ہمیں پورے تین سال انہوں نے دھوکے میں رکھا تھا ڈی این فورس مالوں کا دو جار انیس سے سٹارٹنگ تھا ہمارا دو جار اکیس سے تھا ہمیں ایک آرمی ایسپیڈنٹ ہوں میرا نام چرنسیگ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ایک تو دو جار انیس میں کوئی ویکنسی نہیں دو جار بیس میں کوویڈ آ گیا دو جار اکیس میں ایک ویکنسی آتی ہے اس میں لاکھوں میں سے ہزار بچے سیلیکٹ ہوئے تھے اب اس میں ہمارا انہوں نے ایک طریقے سے وہ بھولتے ہیں نا ایڈمیٹ کارڈ بھی ایسو کر دیئے تھے ایکزام سینٹر پہ بھی بھولا لیا تھا لیکن ایکزام سینٹر پہ ہمارے سامنے صرف ایک نوٹس لگا دیا کہ یور ایکزام اس پوشپونڈ ڈوی ٹو کوویڈ ریجن اور فریش ڈیٹ آپ کو بتائی چاہیے لیکن وہ ڈیٹ بتاتے بتاتے انہوں نے ہمیں دو سال تک صرف ویٹ کر آیا اور وہ ڈیٹ آس تک نہیں بتائی اور اچانک جنہوں نے چودے جن ڈوزار بائیس کو اسکیم لاتے ہیں اور بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ ہمارے ساتھ ایک سارا سار نائنسافی ہے اور اسی پرپس کو اسی بڑھتی کو پوڑا کرانے کے لیے یہ پوڑا یہاں پڑا ہے دیکھا آپ نے کس طریقے سے مطلب جو سرکار ہیں وہ دھوکے میں رکھتے ہیں کووڈ کے بعد لگاتا دیٹ آگے بڑھاتے جا رہی تھی اور پھر سن کو دھوکے میں رکھے ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو بیروزگار بنا دیا ہے بلکل ہی جو یوں گا جو سڑکوں پر بیٹھا ہے جو مودی سرکار بات کرتی ہے کہ دو کروڑ نوکریاں اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ بیروزگار ہی بنا دیا کہ روزگار کچھ رہا نہیں ہو اس میں بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اگنی بھی ریوجنا جو ہے اس میں عمر کو لے کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب تک ہمارا عمر تھا تب تک ہم اپنے سارے پروسیس ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اب عمر گورنمنٹ نے ہمیں ویٹ کرایا ڈیرھ سال تک ویٹ کرایا اس کے پاس اگنی پت لے گا ہے ہمارا کینسل کر دیا تو ہماری عمر گورنمنٹ کے وجہ سے نکلی ہے نا تو اس کا گورنمنٹ دیان دے ہم کیوں دیان دے اس چیز کا ہمیں ہمارا حق چاہی ہے جو ہم نے اپنے عمر رہتے ہوئے جو ہم نے چیزیں پوری کری تھی جس کے لئے ہم نے محنات کیا تھا اس کا ہمیں حق کیوں نہیں دی fella ہوا ڈیرہ کیاuries جس کے لئے ہمیں محنات کیا تھا کیوں بہر سخیم کے تحت عمر تو نیکل چکے لیا کہ ہم اسے گورنمنٹ کیا کہ تو کیوں تو 가지 اور 경우에는 تو بٹ سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے ہمیں ویڑھ سال تک بیٹ کرایا تو کیوں عمر است کریا بلکل صحیح جاتے ہم جو نہیں ہو جاتی ہماری گورنمنٹ اپنی ناکامی چھبانے کے لئے ایسا بات بنا رہی ہے گورنمنٹ اپنی گلتی نہیں بتائے گی کہ ہماری ویسن کی عمر نکلی ہے تو آپ آگے کا کیا آپ لان سوچ ہے کیونکہ تین مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے آپ کے اس دھرنے میں جب تک ہماری مانگوں کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک ہم جو بھی ہم سے بن پڑے گا اس طریقے سے بھی ہم ہو سکے گا اپنی مانگوں کو اٹھائیں گے کیونکہ election کا ٹائم ہے ابھی ہماری مانگ مان لگا ہی تو مان لگا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اور ہم جہاں تک ہے عمر نکلنے کی بات تو آرمی اور ایر فورس کی ویب سائٹ پہ ایک ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ یدی کوئی ڈیلے ہوتا ہے آرمی کی طرف سے ایر فورس کی طرف سے فورسز کی طرف سے اس کی وجہ سے آپ آوریز ہو جاتے ہو تو آپ کو آپ کی جو اریجنل ایجا اسی کے نیم کے نصار پرتی دی جائے گی آوریز ہمیں ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہوں کیونکہ جس مہینے میری جویننگ ہونی تھی دس جولائی دو ہزار اکیس کو اسی مہینے پہرہ سے اٹھارہ جولائی تک اگلے ایر فورس انٹیک کے لیے چھہ لکھ چوٹیس ہزار بچوں کا ریٹن ایجزام لے لیا گیا لیکن سات ہزار بچوں کو جویننگ نہیں دی گئی وہ سات ہزار بچوں کو بھی تین سے چار سینٹرز پر ڈائیوٹ کرنا تھا تھا وہ مشکل سے پندرہ سو بچے ایک سینٹر پر ہونے تھے اور سات ہزار میں سے مشکل سے چھہ ہزار بچے پچھپنسو بچے جو ویکنسی تھی اویلیبل ان کو سیلیکٹ ہونا تھا اور میں مہارمی میں کیا کیا گیا دو ہزار بیس میں جو بھرتیاں نکلی اس میں آرمی جی ڈی کی سب سے زیادہ بھرتیاں ہوتی ہیں سولڈر جی ڈی کی ٹیکنیکل کلرک اور ٹیٹس مین کی بھرتیاں کو لے لیا گیا سیم ایکزام سیم فیزیکل سیم میڈیکل جنہوں نے ساتھ میں کیا تھا لیکن جی ڈی کی بھرتی کو یہ بول کے کینسل کر دیا گیا کی ایکزام لیکھ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایکزام ہے وہ بات میں لیا جائے گا اور اس کو سوچا گیا کہ دوزار ایکیس کے بعد کے ساتھ ان کی ان کا ایکزام لیا جائے گا پھر ان کو جوئننگ کرا دیا جائے گا لیکن کب تک آپ لوگ ایسے بیٹھے رہیں گے دوزار چوبیس کے الیکشن بھی نزدیک ہے تو کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے نا کوئی ملک کچھ بھی ابھی تک کچھ بھی سرکار نے کرا رہا ہوا آپ لوگوں کے لیے میں سرکار کے سامنے ہاتھ پیار جوڑ گے سرپ ٹکے ہم مر چکے ہیں آپ یہ لیٹر دیکھ رہی ہوں گی یہ ماننی راج کمار چاہر جی نے سنیا کال میں راجناہ سنگی سے سوال پوچھا تھا اس میں انہوں نے بولا تھا کہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے ہمارے پاس ہمارا ڈیلیگیشن ملا گا اس میں انہوں نے بولا تھا کہ کچھ چینجز چل رہے ہیں جیسے یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کو بھرتی کر لیا جائے گا یہ مہم آٹھ اپریل سے بارہ اپریل کے بیچ کی فوٹو ہے تب ہی بھی ہم نے یہاں پہ اندولت کیا تھا ہم کو انہوں نے آسواسن دیا اور گھر بیج دیا کہ آپ کی بھرتی سمیسے ہو جائے گی سرکار سے ہر طریقے سے ہم نے اپنی مانگ رکھی لیکن نہیں مانے گا تب جا گیا ہم بھی پکس سے ملے اور ان سے ہماری آواز اٹھوا رہے ہیں جو سرکار ہے وہ یہاں پہ روزگار نہ دے کے آپ لوگوں کو جو اسرائیل بھیج رہی ہے تاکہ وہاں آپ کو بھیج جائے وہاں کام کرنے کے لئے بھیج رہی ہے تو یہ سرکار کی ناکامیاں بھی ہے بولا تھا دو کرو روزگار دیں گے ایسی نوبات آگئی ہے کہ جہاں ہی کچھ چل رہا ہے وہاں پہ ہماری لڑکوں کو بھیجنے کے نوبات آگئی ہے ہم خود لگے ہوئے ہمیں ڈیڑھ لاکھ لڑکے ہیں سارے سیلیکشن پوری سے ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ہم میں نوگری نہیں تھی باقی کو کہاں سا نوگری دیں گے کہیں کام تھندہ ہے نہیں بس ان کے جھنڈے اٹھوالو باقی اور کچھ کام کروانا نہیں ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ بھیج رہے ہیں بچوں کو بہتا ہریانا کے پچھلے نیوز دیکھا تھا ہم نے ہریانا کے بہت بندے جا رہے تھے وہاں تو بھیجنے ہی نہیں چاہی ہے لیکن جب نوگری نہیں ہے تو بندہ کیا کرے گا کیا یہاں پہ سو روپے کامانا مسکل ہے تو وہاں جا کے اگر اسے ہزار روپے مل رہیں گے تو کیوں نہیں جائے گا اپنی جان جوکی میں ڈال گئے اگر پڑھیوار کے لئے جو صحیح ہوتا ہے نا لڑکا وہ کرتا ہے تو مطلب آپ لوگ جائیں گے اگر بھیجا جائے گا تو کیا کریں گے جب ہمارے پاس کچھ بچے کا نہیں تو کیا کریں گے ہم تین سال ہو گئے ہمیں پروٹیسٹ کرتے کرتے ہم ہر چیز کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ہمیں الگ سے لیا کرنو کے لئے تو ہم تو اس کے لئے ہم نے محنت کی تھی تین سال تک محنت کی تھی اب سہا نہیں جا رہا اتنا ہو گیا ہے حد ہو گیا ہے اب کیا کریں گے پھر آگے کچھ رڑنیتی بنائی آپ لوگوں نے کی کس طریقے سے سرکار کو آپ کو بتانا ہے آپ کی کس چیز کے لئے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں رڑنیتی کیا ہمارے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنے پریسان ہو چکے ہیں آخری میں یہی بات بولنا چاہتا ہوا کہ ہم سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے اس سے پہلے سرکار ہماری ڈھرم سے پہلے ایک اور دھرم ہے جس کے لئے ہم نے محنت کی تھی ڈیس کو بچانا پہلا دھرم ہے اور جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے ہمارا آرمی میں نہیں ہوا ہمارا آرمی میں ہوا تھا سو پرشنٹ ہوا تھا بس ہمیں روکا گیا کسی ساجس کی دے کسی ایک لوگ کے مائنڈ کی وجہ سے کسی ایک لوگ نے یہ سوچا کہ اگنی بیر کو لاکھے ہمیں روکا گیا وہ آپ لوگ کے لئے ساجس نہیں تھی نا وہ ایک طریقے سے اگر پردان منتری لائے ہیں تو سوچ سمجھ کے ہی لائے ہوں گے نا آپ لوگ کے بھلے کے لئے ہی لائے ہوں گے پردان منتری کب بنے دس سال ہو گئی آرمی بہت پرانی آرمی کو پڑھنے کے لئے دس سال بہت کم ہے آرمی میں چھوٹے چھوٹے رول ہوتے جو اپنے ساٹھ سال کی سینہ دے کے آتے وہ بھی آرمی کا مطلب نہیں سمجھ پاتے کہ آرمی تھی کیا چھ مہینے یا سات مہینے جو آرمی کی آپ سٹیڈی کر کے سوچ رہے ہو کہ ہم آرمی کے بڑے گیاتا بن گئے نہیں نہیں بن سکتے اگر آپ کو آرمی آرمی کینٹ میں ڈھیل دیا جائے پردان منتری پردان منتری دس قدم نہیں چل سکتے کہ کیسے چلنا ہوتا آرمی کے اندر میں ان کو یہ نہیں بتا کہ آرمی میں کتنی سال تک کے بندے جا سکتے ہیں انہیں ایج تک نہیں بتا کہ آرمی میں तک نہیں پتا ہے نہیں پردان منتری کو آرمی کا کوئی رول ہی نہیں ہے جس کا رول تھا جو رہا رکھی تھی راجنا تھا وہ پردان منتری کیا بولیں گے پردان منتری کا آرمی میں کوئی رول نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ پردان منتری جی اسکیم لائے ہیں تو اچھی ہوئے گی جو ابھی ہمارے وہ ہے سینا پرموک نڑوڑے انہوں نے اپنی بک میں ایک بات پتائی ہے کہ اسکیم آئی تھی سینا کے لیے بولٹ آف دا بلو تھی مطلب سینا تو خود اچھم بھی تھی انہیں تو خود نہیں پتہ تھی کہ پیچھے سے اتنی بڑی پیلیننگ ہو رہی ہے اب جب نڑوڑی جی کا سٹیٹمنٹ ہے تو یہ کوئی فیک تو ہے نہیں تو یہ تو سب صرف کہنے والی بات ہے جو میڈیا میں دکھایا گیا ہے کہ یہ سینا کے دوارہ لائی گئی ہے سینا کے دوارہ نہیں لائی گئی ہے یہ انہوں نے خود اپنے حساب سے لائے ہیں اور اس کے پیچھے انہوں نے ڈیڑھ لاک پریواروں کے گھر میں دیا بوجھایا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ لاک پریوار جو ہے وہ ویروت کر رہا ہے اسکیم کا ہمیں اسکیم سے کوئی لائے ہوں گے ان کی سوچ ہمیں اتنے اوپر تک نہیں پہو سکتے لیکن جس ٹائم جس ٹائم ہم نے اپنے فرم بھرے تھے اس ٹائم تو اسکیم کو کوئی نام بھی نہیں تھا ہمارے جو ویکنسی آئی تھی 2019 میں نومبر میں آئی تھی ہم 2019 میں جب آئی تھی تابہ تو ہمارے جو پرانی بڑھتی تھی وہ ہی آئی تھی ہمیں اس سے کیا مطلب کہ یہاں تم کیا لے کے آ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جو 2019 سے چلتی ہوئی آ رہی ہے جو 2021 میں کمپلیٹ ہو گئی ہے تم اسکو ایک سال تک ویٹنگ کراتے ہو کہ تمہاری چویننگ کرائی جائے گی پھر تم اسکیم لے کے آتے ہو نئی نئی اور اس کے بعد جب پرانے ہیں ان کو کینزل کر دیتے ہو یہ کہاں کا نیا ہے تیرے طور پر دیکھا جا سکتے کس طریقے سے سرکار بھرامیت کرتی ہے اور یوگاوں کو روزگار نہیں دیتی ہے کہ سکیم لے آتی ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا جو سکیم لانے سے پہلے والے یوگتے وہ کیا کریں گے کہا جائیں گے ایک عمر سیٹ کر دی جاتی اس کے بعد اگر عمر نکل جائے تو پھر کیا کریں گے یہاں پہ پھر سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کس طریقے سے کہاں پہ یوگاں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ برداشن کر رہے ہیں سرکار کو لے کے اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری جو آرمی بھرتی پینٹنگ بھرتی ہے اس کو پوری کی جائے تین مہینے سے زیادہ ہو چکا یہ پروٹس چمپارن سے لوگ پیدل یاترہ بھی کر گئے تھے میں ان لوگوں سے بھی آپ کو پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے ان لوگوں سے بھی ہم نے بات چیت کر رہی تھی لیکن ابھی تک ان کو نیائے نہیں مل پائے راہول گاندھی سے بھی بات ہوئی تھی ان کو انہوں نے بھی آشواسن دیا ہے ان کو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا آگے باقی اس پوری بات چیت کر رہے پرتکریہ ضرور دیجئے گا ہنے والے